بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد مغل پاکستان طریق انصاف نے اٹک میں بہترین پاور شو کیا رکنے قومی اسمبلی میجر ریٹائیڈ طاہر صادق نے بھی خطاب کیا طاہر صادق زلہ اٹک کی سیاسی حقیقت ہیں پاکستان طریق انصاف کے کامیاب پاور شو کے پیچھے بھی ان کا اہم کردار ہے یہ وہی طاہر صادق ہیں جنہوں نے اپنی ایمینے کی سیڑ چھوڑ کر شوکت عزیز کو رکنے قومی اسمبلی منتقب کروایا تھا اور وہ وزیر اعظم پاکستان منتقب ہوئے ان کی والدہ اور بیٹا بھی میمبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں ان کی بیٹی دو بار زلہ کونسل کی چیئرمن بن چکی ہیں دوہزار اٹھارہ کے جرنل الیکشن میں انہوں نے اینے پچپن اور چھپن سے کامیابی حاصل کی تھی بعد میں اینے چھپن کی سیڑ چھوڑ دی تو اس جگہ پر پاکستان طریق انصاف نے طاہر صادق امیدوار کو ٹکٹ نہ دیا جس پر پاکستان طریق انصاف اور طاہر صادق کے درمیان تلقات خراب ہو گئے پاکستان طریق انصاف زمنی الیکشن میں الیکشن ہار گئی کپتان نے اس ہار کو طاہر صادق کے ساتھ منسلک کر دیا لیکن سیاسی قائدین کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ ان کو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے جب سیاسی جماعتیں الیکشن جیت جاتی ہیں تو چند خوش آمدی سیاسی قائدین کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں جو اقتدار کے مزہ لیتے ہیں طاہر صادق نے جس انداز میں اپنا موقف کپتان کے سامنے اٹک جلسہ میں رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کپتان کو چاہیے کہ طاہر صادق کی باتوں پر غور کریں اور ایندہ آنے والے الیکشن میں ٹکس کی تقسیم میں میرڈ کی بنیاد پر فیصلے کریں اگر میرڈ کی بنیاد پر فیصلے نہ کیے گئے طاہر صادق کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا تو ایندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا ماضی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جو ارکان اسملی کھڑے ہو کر اپنے قائد سے اپنے حق کی بات کرتے ہیں ان کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر خوش شامدی لوگوں کو نوازا جاتا ہے یہ ہی ہماری سیاست کا علمیہ ہے اور اسی وجہ سے سیاسی جماعتوں کو بعد میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے موسیقی